جنسٹری کلاس سیکنڈ ڈیئر ہم دل پڑا سیکنڈ ڈیئر کا چپر نوبر 3 ڈسکس کر رہے تھے جو تھا ہمارے پاس بروپ 3A اور بروپ 4A ایریمٹ اس کا پریویس او ٹاپک تھا وہ تھا ہمارے پاس سیلیکیٹ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیلیکیٹ ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں اس پر نوبر سے کہاں سے کمپونٹ جن کو ہم سیلیکیٹ سے؟ نوبر سے نوبر کرسے ہیں강تم کی کلیس کیٹ سے ڈیرائی جaratان رکھ رہے ہیں lanceوں پر ہم نے دیکھے تھے پاduction دل سیوٹس کی شروع اس کے بعد ہم نے دیکھے پاس strategicallyت کو ہم پر شروع کرتے ہیں آج ہم نے سیلیکیٹ کمپونٹ ڈسکس کرنے یا وہ لکھ اور ہمارے پاس ہمارے اس میں جائے پاس الومینام اس میں لکھ بارد جو امپارٹنٹ سیلیکیٹ ہیں ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے ایلومینم کوئی بھی ہمارے پاس سیلیکیٹ ہے اس کے اندر ایلومینم جو ہے وہ پریزنٹ ہوگا اگر ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں آرٹ کو جو زمین کے اندر دیکھیں تو اس میں جب انڈرگرونڈ جب پریشر انکریز ہوگا آرٹ سرفیس ہے اور جب اس کا پریشر ہم دیکھیں انڈرگرونڈ پریشر اس کے اندر ہم دیکھیں اگر پریشر جب اس کا انکریز ہوگا پریشر کے انکریز کرنے سے زاری بات ہے اس کا ٹمپریچر بھی انکریز ہوگا کیا دیکھیں کہ وائلنگ انکریزنگ آف وارتر ان راکس یعنی کہ چٹانو کے اندر جو پانی کی جو فریز ہو رہا ہے اس کی وائلنگ ہے کیمکل ایکشن آف وارٹر اور کاربن ڈائیک سائیڈ کنورٹ اس کمپونٹ یعنی کہ جو کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر جب دونوں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کمپونٹ کو کنورٹ کرتے ہیں کس کے اندر کٹاشیوم کاربونٹ سینڈ اینڈ کلے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ منرل ہے جو جس کی ڈی کمپوزیشن ہوگی اور وہ کنورٹ ہوتے گا کہ اس کے اندر کاربونٹ کے اندر سینڈ کے اندر اور کلے کے اندر اب جو ہمارے پاس ایمپورٹنٹ منرل ہے وہ ہے ہمارے پاس فیل سپور اس کا فارمولا ہمارے پاس کہنا ہے کٹاشیوم کٹاشیوم اکسائیڈ ایلومینیوم اکسائیڈ ایلومینیوم اکسائیڈ اس کے ساتھ سیڈی کیڈ ایس آئی او تھری اب یہ ہمارے پاس سارا کہ ہے فیل سپور یہ ایمپورٹنٹ ایک منرل ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو آپ کے اندر ایلومینٹ ہیں ان کی پرسنٹیج ہم نے دیکھی تھی اکسیجن تھا سیڈی تون تھا ایلومینیوم تھا اسی طرح اگر ہم ان مینرل ایلومینٹ کے اندر پرسنٹیج دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پایچانے والا مینرل ہے وہ مارے پاس فیل سپورٹ اس کے باہر سیکنڈ نیمبر پائچانے والا پرسنٹیج کے لحاظ اسی جو پیچھے ہیں تو آپ نے بیاد سپورٹ کاربونیٹ کے اندر سینڈ کے اندر اور ساتھ ہمارے پاس بنے گی کلے یہ جو مٹی ہوگا دیا اب کیمیکل ایکشن آف وارٹرین کاربون ڈائیکسائیڈ یعنی کہ زمین کے اندر جو وارٹر ہے اور کاربون ڈائیکسائیڈ جو گیس ہے جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریائٹ کریں گی تو کاربونک ایسیڈ بنے گا پائیڈل ہے انڈرگرانڈ اور کاربون ڈائیکسائیڈ گیس جب ان دونوں نے آپس میں ریائٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو چیز بنے گی وہ کیا ہے کاربون ڈائیکسائیڈ اب یہ کاربون ڈائیکسائیڈ کس کے ساتھ ریائٹ کرے گا اور فیڈ سوار کے ساتھ INDEPLESS durchs انسوب وارٹر تو یہ کاربونیٹ ہوجے گا کاربون ایٹ کے اندر اب ہمارے پاس کاربون ایٹ بنے گا وہ کونسا ہوگا پوتاشیوم پوتاشیوم کاربون ایٹ بنے گا اس کے ساتھ سینز اینڈ کاربون ایٹ ایٹو سیو خیل باقی ہمیں دیکھنے کہ باقی ہمارے پاس سکیچیز ہے سیڈی کا ڈائی اکسائیڈ اور سینڈ اے سائی آئی اوو تو اپنے باقی ہمیں دیکھنے کہ یہاں پر ہمارے پاس کو اور سی چیز بچ کے ایک ہمارے پاس alumina ہے air glue O3 alumina aluminium oxide dot SiO2 twice dot two water molecule اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے clay کسے ہم کہہتے ہیں clay تو فیلز پار تھا جب اس کا ریاکشن ہوا کس کے ساتھ کارگونک ایسیڈ کے ساتھ انتی پریسینس آف وارٹر تو یہ کانوارٹ ہوگا کس کے اندر پوتاشیوم کارگونیٹ K2CO3 پوتاشیوم کارگونیٹ سینڈ سیلیکن ڈائرک سائٹ پلس کلی air 2 O3 dot SiO2 twice dot 2 water molecule اب کہیں گے ہمارے پاس جو پیور کلی ہے مانگی کلی کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہے air 2 SiO2 dar 2 وارٹر مانگی یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک پیور کلی مانگی ہے اور اس کا اگر ہم کلر دیکھیں تو یہ کس کلر کی ہوگی وائٹ وائٹ کلر کی مٹی ہوگی اور اسے کیا کہتے ہیں پیور کلی یا پھر اسے کہتے ہیں کیو لی کیو لی پیور کلی وائٹ کلر کی ہوگی اور اس کا سیکنڈ نام کیا ہے کیو لی اب کس کو HAVE 유س Haan پی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یو کلی بنا اس کو ہم haan پی use کرتے ہیں اس کے tha اس کو پورسلین بنادے کے لیے پورسلین پورسلین اور چائنہ میرز یہ پورسلین کہتا ہے کہ چینی کے برطن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چائنہ پر بھی چائنہ ڈیشو گیا رہا جاتے ہیں یہ عام طور پر لیاپ کے اندر لیوز کی جاتے ہیں ان کو بنادے کے لیے ہم اس کو لیوز کرتے ہیں اس کی چائنہ اور پورسلین اور احمد بھی اور اکان ہمارے پاس اورنی رہی کلی ہوتا ہے اس کے اندر کمپورس ہوتے ہیں کہ iron کے اند اور جو مےٹلز ہیں اس کے اندر اورنی رہی کلی ہوتا ہے اور اگر ہم کلر دیکھیں تو اگر کلر دیکھیں ان کا کلر ییلو یا یہاں ہی ریڈش ییلو کلی ہوتا ہے دونے پورسلین ھ کیولین美國 اس کا دیکھتے ہیں کیولین اس کی روحاتی ہے پرس اکراثی پورسی رست حند آرت وجہ ڑھی بھند آنفر و جمل AC حالکت جیو ہیں Kommunen تعمال kiedyہ Bürov work اس کے فرمکا務 میں بھی زمانگ profession استعمال nyين حالی کھا آئرین متحواس principals اقراثی پورس اٹھائی پورس اس کے ساتھ کھانڈ قیم رہا پورس اٹھائی ہوجا تھا اور اون کا ملوہ کی کھا کری ماتال تو اور اس کے فرمے کی84 دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کلے ہے اس کے اندر امپیورٹیز ہیں تو اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اگر ہمارے پاس کلے ہیں کا کمپوزیشن کیا ہوگی اگر ہمو cement کریں اگر ہمامر ہم بالم Act اگر ہم ملک لہز مامر اپیورٹیز ہوں ان کے اس ان کے پروچے ہیں اوکسائیڈس ہوتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے لئے کس کے لئے یہ کس کے لئے لیے تو کس کے لئے پروچے میں کچھ لئے اس کے ساتھ ٹائلز بنانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں سٹرون ویرز برطن بنانے کے لیے بھی ہم کی اس کو یوز کرتے ہیں ان پیور کلے اب یہ دیکھیں ڈیو ٹو پریسنس اپ فیرک اوکسائیڈ یعنی آئیرن اوکسائیڈ کی پریسنس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو کلے ہوگا کونسا کلے ہوگا انپیور کلے آئیرن اوکسائیڈ کی پریسنس کی وجہ سے ہمارے پاس جو انپیور کلے ہے یہ ریڈش ہوگا جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے اس کے اندر کلن کے اندر یعنی کہ جو بٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے مٹیریل کو ہیٹ کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس انپیور کلے ہے اس کے اندر ہم دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے آئیرن اوکسائیڈ ہے جب ہم نے اس انپیور کلے کو کلن کے اندر ہیٹ کیا تو اس کا کلر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ریڈش تو یہ تھا فیور اور ایم پیور کلے میں کیا ڈیفرنس ہے اور ان کے ڈیفرنس کیا ہے تو آپ کو بتا رہیں کہ جو ایم پیور کلے ہے اس میں اکسائیڈ ہوتے ہیں آئرن کے کیشم اور باقی میٹرز کے اکسائیڈ ہوتے ہیں اس کو ہم بھرکس کی فارمیشن کے لیے ٹائلز گارت کی فارمیشن کے لیے لیکن جو ہمارے پاس پیور کلے ہوتا ہے اس کا فارمولا تو گیون ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کیونہی وائٹ کلر کا آتا ہے اس کو پورسیلین کی فارمیشن کے لیے یا بھی جو چائنا بیئرز ہوتی ہیں ان کی فارمیشن کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اب نیکس ہے جو سٹون بیئر یعنی کہ جو اکثر کی بنتل ہوتے لیے ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ان کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ کیا کیا شائن ہوگی یعنی سرفیس یا کوٹنگ جو ان کی ہوگی ہے سٹون بیئر ان کی جو کوٹنگ ہوگی وہ شائنی ہوگی لیکن اگر آپ اس کے اوپر سارٹ جو ہمارے پاس یہ مانیریل ہے سٹون بیئر کا اس کی سرفیس کے اوپر آپ کیا کریں کہ کوئی سارٹ اس کی اوپر پھینک دیں جب یہ ہارٹ ہوگا تو اس کی جو سرفیس ہو جائے گی وہ لیس پورس سرفیس ہو جائے گی اس کی وجہ سے سارٹ کی وجہ سے یعنی کہ سٹون بیئرز ہمارے پاس جو ہیں ان کی جو سرفیس ہوتی ہے یا کوٹنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ۔ شائنگ ہوتی ہے لیکن جب یہ ہارٹ ہونگے تو اگر آپ نے اس کے اوپر سارٹ پھینک گیا تو ان کی سرکت ہے جو ڈال ہوں سے اب جب یہ پر آسیس ہوگا آپ نے اس کے اوپر سارٹ پھینکا یا اس کے اوپر سارٹ ڈالا تو اس طورہ ہمارے پاس پڑے چیز پروڈیوز ہوگی ایک تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس سوڈیوم ایلومینیٹ بنے گا زیادہ سوڈیوم سیاہ turning اور وہ کیا کرے گی ہے وہ فوراً میک ہو کے یعنی کون کون سے سوٹیم ایلیمنیٹ اینڈ سوٹیم ایلومینیوم سیڈی کے جو ہیں وہ فوراً میک ہو کے کور کارلنگ کی ہے جو پور سرفیس ہوگی اس میٹیریل کی یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بھی کوئی سٹون گیر ہے اس کی سرفیس کیا ہےشانی لیکن جب آپ نے اس کے اوپر سارٹ ہو جائے گا اس کی سرفیس کیا ہو جائے گی اینکہ آپس میں ریاکشن ہوگا ریاکشن کے انتاجے میں ہمارے پاس صوریم ایلیمنیٹ بنے گا اور اس آئے پاس صوریم ایلیمنیٹ بنے گا اور وہ جو سیڈی کےپ بنے گا میک ہو جائیں گے اور یہ سالٹ سے یہ میٹل فارم میں آکے تمام کی تمام جو اس میٹیریل کی سرفیس ہے اس کو کور کر دیں گے اب یہ دیکھے لیکن میٹ ہونے کے بزاہرہ جب آپ نے ہیڑ کیا تب ہی جا کے میٹ ہوتا میٹی کے بعد اب اس لی کیا ہوگی کولنگ جب ہمیں اس لی کی کولنگ کرنی ہے تو یہ جو کمرنگ ہوگی یہ کس کی کمرنگ ہوگی سوڈیم سیلیکیٹ اور ایلومینیم سیلیکیٹ کی جو کمرنگ ہے یہ سالیلی فائل ہو جائے گی یعنی کہ یہ میٹیریل جو ہے وہ میٹ ہونے کے بعد پھول ہوگا پھولنگ کے بعد یہ تھنڈا ہوگی سالٹ فارم کے اندر کمرن ہو جائے گا اور وہاں پہ جب یہ سالٹ فارم کے اندر کمرن ہو گیا تو ہمارے پاس کیا چیز بنے گا کمپیکٹ سبود باٹرکروف سرفیس بان جائے گی پھر اس میٹیریل کے اوپر جو اس کی سرفیس ہوگی وہ کیا ہوگی کمپیکٹ ہو جائے گی یعنی کہ کمپیکٹیٹی بان سمود ہوگی اور باٹرکروف یعنی کہ آپ اس کے اندر باٹر جو ہے وہ اندر نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ باٹر ریپیلنٹ باندھی اس کے بعد یہ تھا سٹون ویر کے بارے میں اب ہم کہتے ہیں کہ جو چائنا ویر ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ہیں چائنا ویر یہ بسیکلی مکسر ہوتی ہیں کس کا بون ایش کا بون ایش کا مکسر ہوتی ہیں کیولین کا کیولین اینڈ فیلس بار ان تینوں کو جب آپ نے مکس کرنا ہے تو جو چیز ہمارے پاس بنیں گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی چائنا ویر اور کہتے ہیں کہ یہ جو مکچر ہے جب آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہے تو یہ فیوز ہو جائے گا جب آپ نے اس کو ہیٹ کیا مکسر فیوز ہوگا یعنی کہ ملت ہو جائے گا ملت ہونے کے بعد یہ مکسر کیا کرے گا فیل کرے گا پورس کو بھی بین بھی گرین اور کیولین یعنی کہ یہ جو کیولین کے دانے ان کے اندر جو پورس بگا رہا ہوں گیا ان کے چھوٹے چھوٹے پورس ہو گیا ان کو یہ ملتے گیا جو پیسٹ ہسا ہمارے پاس بنے گا وہ ان کو فیل کر دے گا تو یہ تھا چائنا ویر سٹرون ویر چائنا ویر اب یہ جو کلے ہے اس کو آپ کھاں پر یوز کر دے گا کہتے ہیں کہ کلے جو ہے مٹی اس کو کس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے کچھ یوز ہیں فرس اس کا یوز ہے اس کو آپ بھی یوز کر دے گا مٹی کے جو روگنی برتل ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے آپ اس کو یوز کر دے گا اس کے بعد سرامیک آرٹیکلز کی اندر اس کو یوز کر دے گا سرامیکلز کی اندر اس Çünküپ ذائن کی اس کو کلی کو اب بھی جو اس کو یوز کردے ہیں ووٹری کے اندر یا سرامیکلز کی اندر وہ بھی اس کے اوپر lifespan Titan 這ٹ کی دوباری ہردو ہے جو پیسٹ ہے ہمارے پاس کلے کا اس کی پلاسٹی سٹی کی کے اوپر یہ نہیں کہ اس کے استتیکی کیا وہ کلے ہے وہ کتنا مکهور ہے کتنا پیسٹ ہمارے پاس نرب۔ پیسٹ جتنا مکتی جتنا مکہور ہوگا جتنے اس کی پلاسٹی سیپی زیادہ ہوگی اسی ہی کی بیس پہ ہم جو چیزوں کی شیپ دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسٹ ہے وہ ہارڈ ہے زیادہ ہارڈ ہے اس کو ہم شیپ کو نہیں دے سکتے تو یہ جو چیزیں ہم کلے کو یوز کرتے ہیں بوٹری کے اندر یا سرامیک آرٹیکلز کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیسٹ کی پلاسٹی سیٹی کے اوپر کہ ہمارے پاس جو پیسٹ ہے کلے کا وہ کتنا مہنی اگر ہے پیسٹ ہے وہ ہارڈ ہے تو ہم چیزوں کو اپنی مرضی سے شیپ نہیں دے سکتے لیکن اگر پیسٹ ہمارے پاس کیا ہے ملیابل ہے تو ہم جیس طرح کی سانچے کے اندر جو بھی چیز بنانا چاہیں وہ ہم ازی سے بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسٹ ہے اس کو ہم پانی کے اندر ڈالیں کلے جو ہمارے پاس کلے یعنی مٹی ہے اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈالا تو کیا کرے گی یہ کلے پانی سے پانی سے پانی سے پانی آپ نے اندر ڈالیں ایبزارڈ کرے گی تنکے ہائیڈریٹس بنان جائیں گے کہ ہائیڈریٹس میں ان کے کلے کے اندر ڈالیں اے آپ نے اپنی اس کو پیسٹ ہو جائے گا ملی کو لگا نرم ہو جائے گا ایک پر آپ نے اس کو ہائیڈیٹ کر دیا ہائیڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یوز کیا کوڈری ریفارمیشن کے لیے سرامی آٹکل کے لیے لیکن جب آپ نے اس کی ڈی ہائیڈریشن کرنی ہے دی ہائیڈریشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ظاہری باہر ہے ہم نے اس کے ہاتھ کو نکالنا ہے ہائیڈریشن میں آپ نے اس کے ہاتھ کو ایڈ کیا دی ہائیڈریشن میں آپ نے اس سے ہائیڈیٹ کرنا ہے تو دی ہائیڈریشن کیسے ہوگی کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہیڈ کرنا ہے جب آپ نے کلے کو ہیڈ کرنا ہے تو آستہ آستہ تک کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو کلے نے ہائیڈیٹ کرنا ہے وہ اس کو ریلیس کرے گا اور ہمارے پاس جو ملے گا ہارڈ راک لائک ملے گا ایلٹی اینڈکیس کا کلے گا تو یہ ہمارے پاس کونسا سیلیکیٹ ایلومینم سیلیکیٹ ایلومینم سیلیکیٹ میں کیا ہے کہ یہ ایمپارٹنٹ جو سیلیکیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پائے جاتا ہے اس کے بعد جب ہمارے پاس جو ارت کے اندر انڈرگراؤنڈ جب تیمپریچر پریشر انکریز کرنے سے کیا ہوگا کہ بارٹر اور جو گیسز ہیں اس کے اندر وہ آپس میں یہ ریائٹ کریں گی تو کاربانک اسیل کی فارمیشن ہوگی اب ہمارے پاس جو ایمپارٹنٹ مینرل کیا تھا فیڈ سپار اس لیے ریائٹ کرنا ہے کاربانک اسیل کے ساتھ انیپریسنس آف وارٹر تو وہ ڈی کمپوز ہوگی کاربانک ہو جائے کا کیس کے اندر کاربوریٹس کے اندر سینڈ کے اندر اور پیور کلے اب یہ جو ہمارے پاس پیور کلے بنا جس کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا AL2O3 الومین اوکسائیڈ الومین ایسے کہتے ہیں سیلیکان ڈائنگ سائیڈ دار ٹو وارٹر مالی دور یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جس کا پیور کلے کا یہ جو پیور کلے ہے اس کا کلر ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیور کلے ہے اس کو ہم یوز کمان پر کرتے ہیں سیلین چینی کے بٹن کروڑھاتے ہیں ان کے اپنا نی کے لیے چینے کے چینے کے لیے لیشیز ہوتی ہیں لیشیز ہوتی ہیں ان کی فارمیشن کے لیے اب آپ اس کو کلے 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 ہوتا ہے کسی آئرن کے اور باقی میٹلز کے لیے اور اس کا کلر ہمارے پاس کونسا ہوتا ہے یالو یا ریڈش یالو خلال ہوتا ہے اس کے پاس یہ تو تھا پیور کلے آپ نے پیور کلے اور نئی کلے اور ان پیور کلے کنوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا ہے نیکس ہمارے پاس کیا ہے ان پیور کلے کلے میں کیا ہوتا ہے اس میں امپورٹیز ہائیں اوکسائیڈ کی اس میں مارل کا اوکسائیڈ ہو سکتا ہے کیلشم کا اوکسائیڈ ہو سکتا ہے مگنشیم کا اوکسائیڈ ہو سکتا ہے یا پھر باقی جو میٹلز ہوگی میٹلز کے کیا ہوں گے اوکسائیڈ ہوگی اب یہ جو ہم یوز کرتے ہیں کس کے لئے بریکس کی فارمیشن کے لئے ٹائل سکیرا کو بنانے کے لئے ہم پیور کلے کو یوز کرتے ہیں یا پھر پتھر کے برطر ہوتے ہیں ان کی فارمیشن کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب پیور کلے کے اندر جب فیلت اوکسائیڈ ہوگا تو پیور کلے جب ہم نے پیور کلے کلے کے اندر ہمارے پاس جو جو فیلت اوکسائیڈ ہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کلے کو کلے کے اندر ہیٹ کرنا ہے جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو اس کا کلے ہو جائے گا اور اس کے اندر ریڈش کلے کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹون ویئر جو سٹون ویئر پر دیکھیں مدید پر دیکھیں بہت سٹون ویئر فیلت اوکسائیڈ سٹون ویئر اوپس سٹون ویئر فیلت اوکسائیڈ سٹون ویئر اوکسائیڈ مدید اور کور کر لیتے ہیں جو اس ٹون ویر کی پوری سرفیس ہے جب انہوں نے اس سرفیس کو کور کر لیا پھر ملٹنگ کے بعد جائی بات ہے آپ نے اس کو ہیٹ کیا تو یہ ملٹ ہوا اب اس کی پوری ہوگی پوری کے بعد یہ جو مارے پاس الومینم یا سوڈیوم سیلیکیٹ تھے یہ سالدیفائی ہو جائیں گے یعنی سالٹ کے اندر کنوارٹ ہو جائیں گے سالٹ کے اندر کنوارٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کمبیک سموز واٹر پروف سرفیس بن جائے گی جو مارے پاس سٹون بیٹ تھا اس کے اراؤنٹ اس کے بعد ہی چائنا بیٹ کی یہ دیکھسر ہے ہمارے پاس بول ایش کا کیولین کا اینڈ پیل سپار کا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کلے جو ہے اس کو ہم یوز کھانوے کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں بوٹری کے اندر سرامی کے اندر یہ ڈیپینٹ کرتا ہے جب مارے پاس کلے کا جو پیسٹ ہے اس کی پلاسٹی سیٹی کے اوپر کے جو پیسٹ ہے وہ کتنا میلیے بل ہے اگر تو پیسٹ ہمارے پاس میلیے بل ہے ہم ایزی لی اس کو شیف دے سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس جو پیسٹ ہے وہ ہارڈ ہے تو پھر ہم اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی شیف کے اندر کنور نہیں کر سکتے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے ٹوٹلی جو پیسٹ ہے اس کی پلاسٹی سیٹی کے اوپر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم جو کلے ہے مٹی ہے اس کو پانی کے اندر ڈالیں تو مٹی کیا کرے گی یہ پانی کو اپنے اندر ایبزارب کرے گی جب یہ پانی کو اپنے اندر ایبزارب کرے گی تو یہ کیس فارم ہوگی فارم یہ لیکن کہ اس کے اندر باٹر کی اڈیشن ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو پیسٹ ہوگا وہ پیسٹ ہمارے پاس جو کہا مہت زیادہ پیسٹ ہو جائے گا یعنی کی ملیے ہوجائے گا اگر ہم نے اس کی دی ہائیڈریشن کرنی ہے دی ہائیڈریشن کے لیے ہم اس کو ہیٹ کریں گے جب ہم نے اس کو ہیٹ کیا تو باٹر کا اس سے لاز ہوگا جب باٹر کا لاز ہوگا تو وہ تبارہ ہمارے پاس ایک ہارڈ میس بانجے گا چلیں ٹھیک ہے لاغ کیس